بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نشست میں ہم صورت البقرہ کی آخری آیات 275 سے 286 تک ان کا مطالعہ کریں گے اور اس نشست پر اللہ کے فضل سے صورت البقرہ کا حصہ مکمل ہو جائے گا اس سے پچھلے حصے میں جیسا کہ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے تین کے ایک بڑے اہم حکم انفاق فی صبی اللہ کے عذاب اور ذابط بیان فرمائے اب اسی مناسبت سے جو عصہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے متعلق دو اور چیزیں اور اس سے متعلق جو اپنی ہدایات اور احکام ہیں ان کو بیان فرمایا آیت نمبر 275 سے 281 میں اللہ تعالیٰ نے سود کو موضوع بحث بنایا ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ سود کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں سود یہ اللہ کی شریعت میں اس کو حرام کیا گیا ہے اور قرآن مجید نے یہاں پر تفسرہ کیا ہے ان لوگوں پر جو نزول قرآن کے زمانے میں سود کا کاروبار کرتے تھے سود لیتے تھے سود دیتے تھے اور وہ اللہ کی ممانعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ اس کے برحکس اس کے برخلاف سود کے حق میں کچھ دلائل پیش کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان پر بھی تفسرہ کیا ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ذاویہ نظر سود کے حوالے سے اور صدقے کے حوالے سے کیا ہے اس کو بھی واضح کیا ہے اور اہل ایمان کو ایک بہت واضح اور بلکہ سریح حکم کے ذریعے سے منع بھی فرما دیا ہے کہ تم نے اب سود نہیں لینا اور اب اگر کسی نے سود دیا تو اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کیا معاملہ کیا جائے گا یہ بھی بیان فرما دیا ہے اور یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اگر تم نے کچھ لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے اور ان پر تم نے سود بھی کچھ لازم کیا ہوا ہے تو اب سے تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے ان آیات میں یہ چیز موضوع بحث ہے فمایہ کے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ اللہ نے سود میں اور تجارت میں فرق کیوں کیا ہے سود بھی تو ایک تجارت ہے تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے ہم وہاں پر منافع لیتے ہیں اسی طرح ہم قرض دے کر اس پر منافع لیتے ہیں حیرت ہے کہ اللہ نے ایک کو حلال اور ایک کو حرام کر دیا اللہ تبارکتا طالعا فرماتے ہیں ان کے مثال ایسے جیسے کوئی شخص اس کو کوئی شیطان یا جن چمٹ کر اس کو دیوانہ بنا دے اس کو مخبوط الحواس بنا دے اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے ان کے حصدال اللہ کے نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتا اللہ نے سود کو حرام کیا ہے تجارت کو حلال کیا ہے اور اب اس کا تقاضی یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیت آگئی اور اب وہ اس سے رک گیا تو پچھلا جو معاملہ ہے اس سے اس دنیا میں تو کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا جو کچھ پہلے لے چکا وہ لے چکا لیکن اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ کرے گا لیکن اس حکم کے آنے کے بعد اور اس نصیت کے آنے کے بعد بھی جس نے سود کا کاروبار جاری رکھا تو اس کے لیے وعید صاف ہے وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی بظاہر بڑھتے ہوئے مال کو جو سود سے بڑھتا ہے اللہ اس کی برکت کو مٹا دیتا ہے اور صدقہ جس سے بظاہر انسان کے مال میں کمی آتی ہے حقیقت میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو بڑھا رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی کسی ناشکرے کو اور دوسروں کی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکاة ادا کی ان کو ان کا عجر ملے گا اور وہی وعدہ ان کے لیے ہے جو سارے اہل ایمان کے لیے ہیں ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوگے یا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اور اب جو کچھ تمہارا سود دوگوں کے ذمہ بچ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو آئندہ تم کسی سے سود نہیں لوگے اس وقت تک جو لے چکے ہو وہ لے چکے ہو لیکن اب کسی سے تم سود نہیں لوگے اگر اب بھی تم سرکشی کرو اور اسرار کرو اور سود مصول کرنے کی ضد کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کسی نے سودی کاروبار کی کوشش کی یا سود درینے پر اسرار کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف بقاعدہ ایک کارروائی کی جائے گی اور اس کو ایک جنگی جرم کے طور پر فوجداری جرم کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جائے گا لیکن اگر تم اس حدایت کو مان لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہے وہ تم مصول کر سکتے ہو تاکہ نہ تم پر زیادتی ہو اور نہ تم کسی پر ظلم کرو اور یہ حدایت بھی بیان فرمائی کہ اگر مقروض سود تو کسی حال میں تمہیں نہیں لینا لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اخلاقی ذمہ داری تم پر آج ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی مقروض تمہارا اصل مال بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تنگ دست ہے تو اس کو محلت دو جب اس کے ہاتھ میں فراقی آجا جب سہولت ہو اس وقت اس سے حصول کرو بلکہ ایسے آدمی کے اگر تم معافی کر دو اپنا قرض چھوڑی دو دے تمہار لیے بہتر اگر تم جانتے ہو تو سود کے معاملے میں اہل ایمان بلکل خبردار رہو متنبع رہو اور جو کچھ بھی تم نے طرف اختیار کرنا ہے اس میں یہ حقیقت دین میں رکھو کہ ایک دن تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اس دن ہر شخص کو اپنے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی یہ آیت نمبر دوسرے اکیاسی تک اللہ تبارک و تعالی نے انفاق اور مال اور تجارت سے جڑا ہوا جو ایک اہم مسئلہ تھا اس کی حقیقت بیان فرمائی اس کے بعد اگلی جو آیت ہے آیت نمبر دوسرے بیاسی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مالی امور میں کرس کے معاملات لیندین میں ادھار کے معاملات اس سے متعلق ایک ہدایت بڑی تاقیت سے اور بڑے اسرار سے بیان فرمائی ہے کہ ایسے معاملات میں لکھت پڑت درور کر لی جائے کرس کا معاملہ ہو ادھار کا معاملہ ہو اور اس میں کچھ حقوق ایک دوسرے کے ذمہ واجب الادہ ہو تو بہت احتمام سے اور بڑی تاقیت سے یہ بات بیان فرمائی کہ کسی بھی قسم کے نزا سے بچنے کے لیے اور کسی بھی قسم کی حق تلفی سے بچنے کے لیے اس کا احتمام کرو کہ اس کو بقاعدہ لکھ لیا جائے مائے کاتب جن کو لکھنا آتا ہے وہ پورے انصاف سے لکھیں اگر کسی کو لکھنا آتا ہے اور اس کو بلایا جائے کہ ہمارا معاملہ تحریر کر دو تو وہ انکار نہ کرے لکھنے سے اللہ نے اس کو علم دیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرے اور یہ دستاوید لکھوانے کی ذمہ داری اصل میں اس کو کرنی ادا کرنی چاہیے جس کے ذمہ حق واجب الادہ ہو تاکہ کل کو یہ مسئلہ نہ پیدا ہو کہ یہ تو دوسرے آدمی نے لکھوائے ہے جس کے ذمہ رقم واجب الادہ ہے وہ خود اپنی نگرانی میں اپنے احتمام سے وہ دستاوید لکھوائے اور جتنا حق اس کے اوپر واجب ہے اس کو پورا پورا لکھے کوئی کمی نہ کرے ہاں اگر وہ بیچارہ اتنا نادان ہے یا کمزور ہے یا وہ لکھوانے کی صلحیت نہیں رکھتا تو اس کا سرپرست جو ہے وہ اس کو لکھوا دے تو ایک تو لکھت پڑت کرو دوسری بات یہ فرمائے کہ اس موقع پر گواہ بھی مقرر کر لو یہ ترجیحن دو مرد ہونے چاہیے اگر دو مرد نہ ہو سکیں صورتحال ایسی ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ان کو گواہ بنانے کا بندوبست کر لو اور یہ گواہ وہ ہونے چاہیے جن کے اوپر تمہیں اعتماد ہو جن کی گواہی کل قبول کی جائے پسندیدہ لوگوں کردار کے لحاظ سے اور حکمت بھی بیان فرمائی کہ دو عورتوں کو اس لیے اللہ نے مقرر کرنے کی ہدایت دی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک کل گھبرائے بیان دیتے ہوئے یا بات میں اُلَج جائے یا اس کو کچھ گھبرات محسوس ہو تو اس کے سہارے کے لیے ایک دوسری عورت اس کے ساتھ موجود ہو اس لیے کہ عورت جب عورت کے ساتھ ہو تو دونے ایک دوسری کے لیے سہارہ بن سکتی ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ کل ان کی گواہی نزا کو ختم کرنے میں مفید بن سکے اور نتیجہ خید ہو سکے نہ یہ کہ عورت گھبرات میں اُلَج جائے اور اس کا بیان اس مقدمے میں کسی کام نہ آسکے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب لوگوں کو گواہ مقرر کیا جائے تو موقع پڑھنے پر ضرورت پیش آنے پر وہ آنے سے انکار نہ کریں اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہیں ان پر جنہیں ادا کرنا ان کے ذمہ لازم ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرض کا اور لیندین کا معاملہ ہو تو اس کو لکھنے میں تنگی نہ محسوس کرو چھوٹی سا رقم بھی ہو تو اقتاؤ مت اب اس کو ہم کیوں لکھیں یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے گواہی کے لحاظ سے یہ زیادہ محکم طریقہ ہے اور اس بات کے بھی زیادہ قرین ہے کہ آگے چل کر کسی قسم کا شبہ مبتلا نہ ہو اس لیے کہ نزا پیدا ہونے لگے تو وہ چھوٹی سی بات پر بھی پیدا ہو جاتا ہے رقم کے تھوڑے یا زیادہ ہونے کو اس میں اہم نہ سمجھو اس کو ملہوز رکھو کہ ادھار کا معاملہ ہے تو اس میں آگے چل کر کوئی نزا نہیں پیدا ہونے چاہیے اس کو بہرحال لکھنے کے احتمام کر لو ہاں اگر کوئی بلکل لکھ لیندین کا معاملہ ہے تو اس میں اللہ نے یہ پابندی آید نہیں کی اس کو نہ لکھو لیکن جب بھی کوئی لیندین کا کوئی اہم معاملہ ہو تو اس پر بھی گواہ مقرر کر لیا کرو تاکہ کل کو اگر کوئی سوالے سے بھی نزا پیدا ہو تو اس کو رفع کیا جا سکے اور ان سارے معاملات میں نہ تو گواہی دینے والے اور نہ معاملے کو لکھنے والا وہ بھی بیجا اس میں نخرا نہ دکھائیں وہ بھی بیجا حجت نہ کریں لیکن جو حقدار ہیں وہ بھی خواہ مخواہ ان کو تنگ نہ کریں ان کو مشکت میں نہ ڈالیں اگر تم اس معاملے میں یہ رویہ اختیار کرو تو یہ تمہارے قدار پر فسق کا اور گناہکاری کا ایک دھبا لگ جائے گا تو اس کو منہوز رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اسی زمن میں ایک حضرت یہ بھی بیان فرمائی اگر تم سفر میں ہو اور سفر میں تم نے کوئی ادھار کا معاملہ کیا ہے لیکن وہاں پر لکھنے والا کوئی مجسر نہیں تو حق کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی کوئی چیز گر بھی رکھ دو تاکہ جب تم اصل رقم کے ادائیگی کرو تو وہ گر بھی رکھی ہو چیز واپس کر لو ہاں لیکن جب تم امن میں ہو اور کسی کو دوسرے سے کوئی حق تلفی کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس کو ادا کر دے اللہ سے ڈرے گواہی کا معاملہ ہو تو اس کو چھپاؤ مت جو آدمی گواہی جان بوجھ کر چھپائے گا وہ اپنے دل میں ایک گناہ کو لے کر اس دنیا سے جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے تو آیت نمبر 283 تک اللہ تعالیٰ نے کرس کے معاملات میں اور ادھار لہندین کے معاملات میں اس معاملے کو دستاویدی طور پر لکھنے کی گواہ مقرر کرنے کی گواہوں کے ذمہ جو ذمہ داری آید ہوتی ہیں ان کی ان ساری چیزوں کی وضاحتی تاکہ مسلمانوں کی معاشرت ایک دوسرے کی حقوق کی پاسداری پر مبنی ہو اور اس میں حق تلفی کی کوئی گنجائش نہ نکل سکے اس کے بعد آخری جو آیات ہیں آیت نمبر 284 سے 286 تک یہ اس صورت کے خاتمے کی آیات ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کا جو خلاصہ اور اس کا جو نچوڑ ہے وہ ان آیات میں بیان کر دیا ہے سب سے پہلے تو یہ یاد دھیان نہیں کروائی اہل ایمان کو بھی اور یہود کو بھی جو اس صورت کے بطور خاص مخاطب تھے کہ دیکھو اللہ کا اقتدار زمین و آسمان کا محیط ہے اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تم کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کو جانتا ہے اور اس کا حساب لینے کی پوری قدرت رکھتا ہے پھر وہ اپنی حکمت سے اپنی مرضی سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا جس کو چاہے گا سزا دے گا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ کی جواب دہی کا احساس اللہ کے علم اور اس کی قدرت کے محیط ہونے کا احساس ہی ہر وقت تمہارے سامنے رہنا چاہیے اس کے بعد اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ ایمان کا صحیح ربیہ وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جن جن چیزوں پر ایمان لانا لازم کیا گیا ہے انسان ان سب پر ایمان رکھے اگر آپ اس کو صورت کے آغاز سے مربوط کریں تو صاف معلوم ہوگا کہ صورت کے شروع میں بھی اللہ نے یہی بات بازے فرمائی تھی کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پچھلے سارے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان فرمایا کہ رسول تو ایمان لے آیا ہر اس چیز پر جو اس کے رب کے طرف سے نازل کی گئی اور سچے اہل ایمان بھی ایمان لے آئے یہ سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے فرشتوں پر بھی اس کی کتابوں پر بھی اس کے رسولوں پر بھی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کے معاملے میں اللہ کے کسی رسول کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتے اللہ کے تمام رسولوں کو ہم مانتے ہیں یہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانتے ہیں افرانک ربنا یا اللہ ہمیں بخش دے ہمیں تیری طرف لوٹ کرانا اور آخری آیت میں اس امت کی زبان سے جس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی ہے اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے چند دعائیں کہلوائیں ہیں تمہیں ایک نئی امت کا درجہ دیا جا رہا ہے ایک نئی امت کی تحسیس کی گئی ہے تمہیں بنی اسرائیل کی جائے گا وہ ذمہ داری دی گئی ہے جس کو وہ نبھا نہیں سکے تمہارے سامنے یہ ساری تاریخ بھی رکھ دی گئی ہے بنی اسرائیل کی تم پر جو ذمہ داریاں آئے دورتی ہیں وہ کتنی اہم ہیں اور اس کے لیے کس طرح کی قربانی چاہیے وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دی گئی اب یہ اس ذمہ داری کو ان دعاؤں کے ساتھ تم قبول کرو اور اللہ سے دعائیں کرو پہلے ذمہ بان فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو ذمہ داریاں دی ہیں تو اس میں لوگوں کی تحمل کی اور بوجھ اٹھانے کی جتنی طاقت ہے وہ ملحوظ رکھ کر ہی دی ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی منجائش سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے ہر شخص ہر گروہ اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کے نفع اور ضرر کا ذمہ دار ہے جو کچھ اس نے کمایا اس کا فائدہ اس کو ملے گا جو کچھ اس نے غلط کیا اس کا نقصان اسی کو ہوگا تو دعا یہ کرو اللہ سے اے اللہ اگر ہم سے یہ ذمہ داری کی ادائیگی میں بھول چوک ہو جائے غلطی ہو جائے یا اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا یا اللہ تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر جس طرح بوجھ ڈالا ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان پر مشکت ڈالی ان کی سرکشی کے نتیجے میں ان کے اوپر سخت اور شرید قسم کے احکام مسلط کیے یا اللہ ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا یا اللہ کوئی ایسے ذمہ داری بھی ہم پر نہ ڈالنا کوئی ایسا بوجھ بھی ہم پر نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھا نہ سکیں یا اللہ ہمیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم پر رحم فرما تو ہمارا آقا ہے ہمیں اس ذمہ داری میں جن دشمنوں کا سامنا ہے جن کافروں کا سامنا ہے ان پر ہماری مدد فرما ان کے خلاف ہماری مدد فرما تاکہ ہم اس ذمہ داری کو تیری مسرت سے اور تیری تائید سے ادا کر سکیں اقولو قولی حادہ و استغفر اللہ حریب لکم ولی سائر المسلمی